مرشد کامل سے نصفت ہو گئی زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمود علی قادری عرفائی المعلوم سعداد پیر بغدادی نقیب روزہ رحمانی آخر تصالحین آپ سے مقاتب ہوں بہت اہم میں ما شاء اللہ چیز پیش کر رہا ہوں آپ سب کچھ ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نعمدہو و نسلی علی رسول حد کریم ام آباد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے پوچھے اے میرے پرودگار آپ میرے دوست ہیں میں آپ کا دوست ہوں آپ سے میں ہم کلام ہوتا ہوں آپ سے باتیں کرتا ہوں کیا ہم مجھ سے بھی زیادہ کوئی خریب ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا آپ سے بھی زیادہ خریب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب وہ روزہ رکھتے ہیں بوقت افطار بھوک اور پیاس کی شدت سے اپنے سوکی زبان اور ہوتوں سے تذبیع و تحلیل کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو میں ان کی دعائیں خبول کرتا ہوں اور ان روزہ داروں سے اتنا خریب ہوتا ہوں اے موسیٰ جب آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں تو میرے اور آپ کے بیچ میں ستر نورانی ہجابات ہوتے ہیں لیکن ان روزہ داروں کے لیے کوئی ہجاب نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ امت دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فہم آیا مجھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنا دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو ان امتیوں کی آواز سنا سکتا ہوں وہ آواز جو حج کے دوران حدیان تلبیہ کہتے ہیں سنائی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ان الحمدہ وعمیمتہ لک والملک لا شریک لک یہ آوازیں ننگے پاؤں ننگے سر حق کے لیے دورتے ہیں اے موسیٰ آپ کی قوم آپ کا نام لے کر پکارتی ہے لیکن امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی انگوٹھیں چونتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کہتے ہیں الحمدللہ اس نبی کی امت ہے جو ہر نبی کی خواہش تھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے ان ہزاروں نبیوں اور پیغمبروں میں سے صرف ایک ہی نبی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا خبور ہوئی اور وہ تین تیس سال کے عمر شریف میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لئے گئے اور وہ اس زمین پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئیں گے اور تمام عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے واقع مددوانان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ